ہم نے یہ بات تو کر لی کہ ہم جو ہے وہ خان رانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جاتا اپنے آپ کو ہم تو آپ کو ریسٹ نہیں دیں گے مگر مجھے بتائیں کہ یہ جو کریمیں ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو کریمیں آج کر ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا کسی کریم سے اور سنڈاک سے یہ ہے کہ اتنی گندی دوپ ہے کہ میں پرسنل مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتنی خاص ہو پر جو گاری چلاتے تو جو سائیڈ ایکسپوز رہتی ہے نا ایک ہاتھ اور ایک سائیڈ تو وہ دسکلریشن ہو گئی ہے جیسے ڈبل ہیسے میں کنورٹ ہو جاتا ہے بلکل باز لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ سلیپس کی شیٹ پہنگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں یہ بازو کا کلر اور یہ بازو کا کلر جو ہے تو وہ دفرینٹ ہوتا ہے اور گردن تک جہاں تک شیٹ آتی ہے یا ان کی ٹی شیٹ آتی ہے اس کے اوپر والا حصہ جو ہے تو وہ دفرینٹ ہو جاتا ہے اور نیچے کا باڈی کا ایسا جو ہے تو وہ فیر ہوتا ہے بیسیکلی یہ سن بڑی جیسے ہی ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں تو یہ آپ شیٹ اس استعمال کریں شیٹ مطلب کپڑے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں چھتری کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں گاڑیوں میں جو ہے تو وہ پردے کی شکل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں شاید وہ گاڑیوں میں شیٹ لگانے پر پابندی ہے لاؤ ان آرڈر کے مسائل کی وجہ سے تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ سن بلوک لگائیں سن بلوک سکسٹی سن شیڈ کے نام سے سن شیڈ ایس پی ایف سکسٹی بہت اچھا سن بلوک آپ کو مارکٹ میں اولیبل ہوگا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چکنا نہیں کرتا آئیلی نہیں کرتا وارٹر بیس سن بلوک ہے جل بیس وارٹر بیس سن بلوک ہے تو اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو ایک پروٹیکٹیو لیئر جو ہے تو یہ آپ کے اوپن ایریاز پر کور کر لیتا ہے اور اس پروٹیکٹیو لیئر کی وجہ سے جو دھوک کی نقصان دشوائی ہوتی ہے جو اسکن کو برن کرتی ہیں یا جو میلانین ہوتا ہے ان کی سن تک بڑھاتی ہیں کالی سیلز گروت میں اضافہ کرتی ہیں یہ سن بلوک سن شیڈ ایس پی ایف سکسٹی یہ اس تمام پروسس کو جو ہے کہ وہ بریک کرتا ہے لیکن بڑی امورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ تین سے چار گھنٹے کے بعد کوئی بھی سن بلوک آپ استعمال کرتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے کے بعد اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر لگایا گھر سے نکل دے وقت نو بجے دس بجے اور زہر کی نماز تک یعنی کہ ایک بجے یا دو بجے تک اس کا ایفیکٹ ہتم ہو جائے گا اب اگر میں اس کے بعد دھوپ میں ایکسپوز ہوں گا تو مجھے ریزلٹ نہیں آئے گا تو وہ ٹائن ہونا شروع ہو جائے گی تو ایسے تمام لوگ جن کا فیلڈ کا کام زیادہ ہے یا جن کو مڈے میں بھی آفیس سے باہر یا گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ اس کو پہرہ آئے کریں چار گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے تو دو اپلیکیشنز ظاہر ہے کہ آٹھ گھنٹے کا دورانیا ہوتا ہے دھوپ کا یا کسی بھی چیز کا جو شدید دھوپ ہوتی ہے آج کل تو جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے شدید والی دھوپ جو ہے دو صبح جلدی ہی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کچھ نو بجے سے لے کے کوئی پانچ بجے تک جو ہے یہ ٹائم بہت شدید دھوپ کا ہے تو اس ٹائم میں اگر آپ کا ایکسپوجر ہے تو آپ کو دو مرتبہ جو ہے تو وہ اپلیکیشن کرنا پڑے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سن بلوک آپ اپنے گھر پر رکھیں ایک ایک گاڑ میں یا اپنی گاڑی میں یا آفیس میں جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھیں اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لگا کے اگر آپ فوراں ایکسپوز ہوں گے تو بھی ایکسپوز ہونے سے کم از کم آدھر گھنٹہ پہلے یا بیس منٹ پہلے سن بلوک لگانا ہے صحیح خواہ آپ کچھن میں جا رہے ہوں یا دھوپ میں جا رہے ہوں تو اس کا ایکسپوز ہوں گا کم از کم بیس منٹ کے بعد شروع ہوگا ٹھیک ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سن بلوک بھی لگا رہا ہوں میں ساری چیزیں بھی کہہ رہا ہوں اس کے باوجود جہدو وہ ٹیننگ ہو رہی ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ جو اس کا جو پروٹکول ہے وہ آپ نے فالو نہیں کیا گا ہوتا جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم از کم آپ آدھر گھنٹہ پہلے یا بیس منٹ پہلے لگا لیں اور اس کے بعد آپ ایکسپوز ہوں گے تو پھر وہ ایکسپوز ہوگا اگر آپ لگاتے ہی ایکسپوز ہو جائیں گے تو وہ جو بیس منٹ کا دھوپتا ایفیکٹ ہے یا سن بلوک کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کے سکن کے پر جو رہا ہے جن لوگوں کو سن بلوک سے بھی پمپلز ہو جاتے ہیں کافی لوگوں کو جاتے ہیں تو ایسے لوگ پھر کیا کرے ایسے بہت کمن ایک شکایت ہوتی ہے کہ میں نے سن بلوک لگایا اور مجھے پمپلز ہو گئے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ اویلی سن بلوک استعمال کرتے ہیں جو ٹھکنہ سن بلوک ہوتا ہے ایک تو آپ کی سکن میں ویسے ہی آئلز آدھ اس کے بعد آپ اویلی سن بلوک استعمال کر لیتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی آپ کے اکنی ہونے کا یا جل کو متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو میں جو سن شیٹ اسپیر سکسٹی میں گھڑی 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 جو دہرا رہا ہوں اس کے خوبی یہ ہے کہ اس میں بلکل کوئی آئل نہیں ہے کوئی ماسٹرائزنگ ایلیمنٹس نہیں ہیں بلکل ورٹر بیس ہے اور بہت سوتنگ ایفیکٹ ہے کیوں خواتین ورکنگ ہیں باہر کام کرتی ہیں یا آفیسز میں کام کرتی ہیں وہ سن شیٹ اسپیر سکسٹی کو ایزا میک اپ بیس کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہیں یعنی کہ میک اپ سے پہلے آپ اس کو لگا لیں تو یہ آپ کو ایک بیس کا کام دیتا ہے اور اس کے بعد آپ اچھا میک اپ اس کے پر ویئر کر سکتی ہیں چھے گھنٹے تک یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب برپراہ رہتا ہے چار سے چھے گھنٹے تک چھے گھنٹے تک تو یہ بہت کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہلو سلام علیکم Turk هلو سلام علیکم اللہ جوتہ ہے کہ ہم نے یہ لگای ہے پنبس کو نکل رہے ہیں روہ قومے ہیں وہ میں میرے ساتھ ہو رہا ہے ہم دل سے آرہی اس لئے میں نے یہاں پوچھتا ہے ہاں نہیں وہ آج کل میں ساتھی بڑے دانوں کے مسئلے ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو آج جوٹ سا بیٹھے ہیں تو پوچھ لے پہنے تاکہ ویکنڈ پر تھوڑی شکل صحیح کرے ناپنی ہم لوگ ہاں ماتنی شکل پر نظر آتی ہے صحیح بات تو وہی چیز نظر آتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور تمہاری آج پہلی کوئلے گی ہاں ہاں ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاس اچھا نازش آر بتاؤ کچھ اور بولنا چاہتی ہو نہیں آپ کے جوان کی تاریت کلوں گی تو کچھا ہی نزر آتی ہے بس یہ ہے کہ آگے بھی کالز بہت ہیں اور بہت لائن لگی ہوئی ہے کالز کی ٹھیک ہے تم پر اگر آپ سب سے آر کچھ پوچھنا تو نہیں ہے نہیں آپ نے پوچھنا تو آپ نے پوچھ ریا صحیح ہے بہت شکریہ کال کرنے کا لاحفظ یہ واقعی اتنے کامن پر بمز ہیں اچھے کالر کی پہچان یہی ہے کہ وہ دیکھے کام وقت میں اس نے اپنا جواب بھی ہاتھ سکر لیا اور اس کو اپریشیڈ بھی کر دیا کہ اچھا کوئیسٹن تھا جو آپ نے پوچھ لیا اور وہ مضب پبلک انٹریسٹ میں گیا ہے جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا پیچھے پانچ دس منٹ وہ جنرل پبلک انٹریسٹ میں گیا ہے یعنی کہ جو سب کا جنرل پرابلم ہے کامن پرابلم ہے جنرل پر بھوپ ہوتی میں نکل رہی تھی میں نے ایک سن بلک لگا لیا کمپنی کا نام تو مجھے یاد بھی نہیں اور نہ لوں گی میں تو اور وہ وائل فری تھا میں لگا کے چلے گئے اور میری پوری سکن پیلر جی چھوٹے چھوٹے وائد دانے دونوں گال اور تکلیف جو کہ آج کافی کام ہو گئے تو مجھے اس پر یاد تھا کہ آج میں نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے سن شیئر ایٹی 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 بلکل آپ اویلیبل ہے مارکٹ میں اس کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا پرابلم جہ تو ہمارا یہ بات کرتی ہے ہمارا یہ ایش ہوئی ہے کہ ہم لوگ فورنشیز اٹھا لیتے ہیں باہر کی جو کہ میک یہاں کا نہیں ہوتا ان کا ویدر الگ ہے میں یہ پوائنٹ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ بہت ساری کیزوں میں جو ہے غیر ملکی کاسمیٹکس کا بہت ساری کیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا جو ہے تو وہ فخر سمجھتے ہیں بگر سوچے سمجھے لیکن ان کی سکنگ ٹون اسکنگ ٹائپ ان کا ویدر ان کا اٹموسفیر ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری کیزوں سے مختلف ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں اپنے حساب سے ڈبلپ کی ہوئی ہوتی ہیں انٹیلیلس کے کوئی چیز جو ہے وہ ایشن اسکن کے حوالے سے یا ایشن ویدر کے حوالے سے ڈبلپ نہ کی گئی ہو تو کسی دنیا ہم لوگوں کو سوٹ کر جاتا ہے میڈن دبائی ہم کو سوٹ کر جاتا ہے کیونکہ ویدر ایک جیسا ہے اور سب ہم لوگ ایک جیسے ایشنز کے ہیں پروڈکٹ کے سیلیکشن میں جو ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بلکل اور وہ اٹھالی ہم نے میڈن یو ایس سے پری میڈن بیلجن تھا پتری کیا تھا کچھ تھا اس طرح پرانس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں مطلب آپ پریس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اٹلی کی پروڈکٹس ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کا ویدر دیکھیں ان کا اٹماثفر دیکھیں ان کا ہائیجین دیکھیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور پھر اس کو آپ یہاں پہ ہر ایک یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو مطلب ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسی اٹماثفر میں اسی ہائیجین میں یا اسی پروفائل میں لیکن ان ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کام ہے ٹھیک ہے لیکن ایک عام کوئی بھی خاتون یا عام گھرے لو خاتون اس طرح کی پروڈکٹس استعمال کرے گی تو اس کو اس کے اتنے بینیفیٹس نہیں حاصل ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ تمام چیزیں میکش نہیں کر رہی ہوتی ایک دوسرے سے ان کی ویولنٹ جو ہے تو وہ نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے لیکن اپنے بہت کسی کا سن بن ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ جیسے اس دن آپ نے مجھے بنا کیا کہ جی ایکسپوز نہیں ہونا سن میں اور یہ وہ مگر مجبوری ہے ہم تو کچھ کریں نہیں سکتے اس چیز سے ہمارا بچاؤ ہی نہیں کسی کا اتنا زیادہ ایکسپوزر ہو جاتا ہے اور اس کی پاہدہ برن ہو جاتا ہے میں یہاں پر کہتا ہوں افسر میں ڈسکس کرتا ہوں گرمی کے آغاز میں یا میٹ آف دے گرمی میں کہ ہمارے ہاں جو ہے تو وہ شیٹس کا استعمال کام ہے یعنی کہ لوگ کیپ نہیں پہنتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریز جس کو ہم کہتے ہیں مطلب ایک ٹپکل جو انگریز ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا چوڑا سا ہیڈ بھی اس نے پینا ہوا ہوتا ہے وہ اچھا سا ہوتا ہے وہ اچھا سا ہوتا ہے وہ اس کو پورا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اوپر سے لکھ کے نیچے تک وہ پورے چہرے کو گردن کو اور اس کے ہاتھوں کو چھائے تو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یا لوگوں میں اس کا استعمال نہیں ہے چھتری استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ چلے جائیں اس طرح کے اور دیگر کنٹری ہیں بنگلہ دیشن میں چلے جائیں انڈیا میں بھی گئی جگہ جو ہے تو اس طرح کہا ہے کہ لوگ جو امریلہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چھتریاں بڑے خطاق میں بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا تو تھائلینڈ میں لوگوں اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں حالکہ ان کے کلر ہم سے زیادہ ڈارک ہیں یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں یہاں کے لوگوں کے کلر پاکستانی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ڈارک ہیں لیکن اس کے واقعی دولز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی استعمال اگر ہو جائے تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور گاڑیوں کا جہاں تک ہے میں نے بتایا کہ پردے سب جگہ لگے ہوتے ہیں میں نے تمام کنٹریز میں دیکھے ہیں کہ گاڑیوں میں جو ہیں تو وہ پردے لگے ہوتے ہیں شیڈز لگے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لائن آرڈر کے مسئلے کی وجہ سے یہ پروہبیٹیٹ ہے اس پر پابندی ہے تو لیکن باقی جو چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے لاؤ میں رہتے ہوئے وہ ہم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے برکل کرنے ہی چاہیے ناظرین سنگاری کئی کال بھی آئے ہیلو اسلام علیکم ڈرپ ہوئی اچھا پھر جی ایک آمیتنا کہ جیسے ہو جاتا ہے مطلب ٹین ہو گیا اسکن ٹین ہو گئی ہاتھ ٹین ہو گئی گردن ٹین ہو گئی سن برن ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ منویل کو آپ استعمال میں لے لیں مانویل فیرنس کریم ہے اس میں کوجک ایسیڈ اور گلائکلک ایسیڈ وائٹامین ای اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹ سے جو آپ کی سکن کو جو ہے نہ صرف سوفٹ رکھتے ہیں ہلکا سا جو ہے اس کو پھل کسی بہت انگوزیبل سی اس کی پیلنگ کرتے ہیں اور آپ کے جو سن برن کے ایفیکٹس ہیں فریکرز ہیں ملازمہ ہے براؤن پیگمنٹیشنز ہیں ان کو گریجولی جو ہیں تو وہ لائٹ کرتے ہیں مانویل فیرنس کریم ایک لائٹننگ کریم ہے اس کا استعمال آپ روزانہ رات میں کریں اور دن میں سن بلوک کا استعمال کریں اگر اس پورے سیزن میں یہ جو چار چھے مہینے کا جو ور سپیریٹ ہے ہمارا گرمی کے حوالے سے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے اس کو اگر ان دو چیزوں کے ساتھ آپ گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سکن خراب نہیں ہوگی منٹین رہے گی اس کے ساتھ جو احتیاطیں بتائی ہیں دھوپ سے بیشنے کی ان احتیاطوں پر عمل کریں جس طرح کے کپڑے پہنے ہیں گرمی میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ گرمی میں کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں اپنے کام کے لحاظ سے مثال کے طرح لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تھنڈے کپڑے پہنے کورتا پجاما پہنے خود جو ہیں تو وہ کوٹ پہنے وے بیٹھیں تو یہ ہر ایک پروفیشن کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کے بھی فیشن ڈیزائنر بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی چیز کا جو ہے تو پتا ہوگا جو ڈریس ڈیزائنر ہے اس چیز اس کے حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کی جو پروفیشنل ڈیوٹی ہے اس کے حساب سے آپ کے ڈریسز جو ہیں تو وہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں مثال کہ میں بہت زیادہ میں کوٹ پینٹ پہنتا ہوں صبح سے لے کے رات تک پہنتا ہوں لیکن میں بہت زیادہ ٹائٹ ویئرنگز نہیں پہنتا کیونکہ مجھے اسی ڈریس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اپنے پروفیشنل ورک کو بھی اسی میں نپٹانا ہوتا ہے اپنی سوشل لائف کو بھی اسی میں دیکھنا ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو جو ہے تو اس میں ایک بالنس ہونا چاہیے ہر چیز میں آپ جس اٹماؤسفر میں کام کرتے ہیں اسی اٹماؤسفر کے حساب سے جو ہے تو وہ اپنے ڈریسز کا انتخاب کریں بیکل سری ناظرین انسان گھر بیگ جو ٹائم تھی ہو ناظرین یہ کی بیگ بھی وٹہ ہوں تھا اسانسان گھر بہن جو اسان آپ پس آچھے نگری بیگ خان پوئے موسیقی 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 ناظرین اسانسان گھر شابانوں ہی موجود آہیں موسیقی موسیقی موسیقی